گورنمنٹ کو کوئی پروار نہیں ہے انگلنڈ میں یاشی ہو رہی ہیں امریکہ جا رہے ہیں دس دس لاکھ کے کمرے میں رہ رہے ہیں یہ کس قسم کے لیڈر ہیں جو غریب کی بات کرتے ہیں اور غریب کا احساس بھی نہیں ہے کہ غربت ہوتی کیا ہے چار دن پہلے ہی اسلام آباد بند کر کے بیٹھ گئے ہیں عوام کو نکلنے تو دیں دیکھیں ان کا حال انشاءاللہ کیا کرتے ہیں ہم آپ دیکھیں ان چوروں لٹیروں نے اور کس مقصد کے لیے یہ لوگ آئے تھے انہوں نے کیا ملک کا چار ماہ میں حال کر دیا ہے یہ صرف اپنے ناجیس مقاصد کے لیے آئے تھے کیس ختم کروانے کے لیے جی آپ دیکھ رہی ہیں نیوز الیڈ میرا نام رومیل تارے گیل اس وقت نو نمبر چوک پر موجود ہے جس کو پی ٹی آئی انصاف چوک کا نام دے چکی ہے خان صاحب اس وقت رحیم یار خان میں خطاب کر رہے ہیں تو آئیں عوام میں چلتے ہیں اور جانتے ہیں عوام کیا کہنا چاہتی ہے ایکچلی جو یہ ابھی احتجاج کی کول ہے یہ تو مہنگائی کے خلاف ہے اور ہر انسان کو پتا ہے پاکستانی کو پتا ہے بہت مشکل ہو گیا ہے بجلی کے بل ہیں آٹے کا ریٹ دیکھ لیں ایک سو پچیس روپے ایک سو تیس روپے اور گورنمنٹ کو کوئی پروار نہیں ہے انگلینڈ میں یاشیوں ہو رہی ہیں امریکہ جا رہے ہیں دس دس لاکھ کے کمرے میں رہ رہے ہیں یہ کس قسم کے لیڈر ہیں جو غریب کی بات کرتے ہیں اور غریب کا احساس بھی نہیں ہے انہیں کہ غربت ہوتی کیا ہے ایک مزدور جو ہزار پی ابھی نہیں دن میں کماتا ہے اسے کیسے گھی لینا پڑتا ہے ساڑھے چھ سو ساڑھے پانسو روپے کلو ایک سو پچیس روپے کلو آٹا لے دے گا سو روپے کلو سے کوئی کم سبزی نہیں ہے دال چار سو روپے کلو پہ ہے کیسے لوگ گزارہ کر رہے ہیں یہ تو سوچ کر بھی خوف آتا ہے کہ کیسے لوگ گزارہ کر رہے ہیں جبکہ یاشی صاحب کل مہنگائی کے لیے بھی آپ لوگوں نے نکالا تھا اور آج خان صاحب کی بڑی کول ہے رہیم یار خان سے کوئی فائنل کول بھی آنے والی ہے کیا لگتا ہے کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ جی جیسے خان صاحب کول دیں گے ہم حاضر ہیں عوام بھی آزر ہیں اس زبا تو اس طرح پر زور احتجاج ہوگا جو شاید گورنمنٹ کو اس کا احساس ہو گیا ہے چار دن پہلے ہی اسلام آباد بند کر کے بیٹھ گئے ہیں عوام کو نکلنے تو دیں دیکھیں ان کا حال انشاءاللہ کیا کرتے ہیں ہم جی اسلام علیکم والیکم اسلام میم آج بڑا دن ہے خان صاحب کوئی بڑا فیصلہ دینے والے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آج کے دنے دیکھیں جی خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سب کے سامنے پوری دنیا جانتی ہے پوری عوام جانتی ہے کہ خان صاحب کو کس طریقے سے اتارا گیا اور کس طرح کے ساتھ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی لیکن یہ ہے کہ میں اپریشیٹ کرتی ہوں اپنے پاکستان کے عوام کو پاکستان کی خواتین کو پاکستان کے نوجوانوں کو جنہوں نے خان صاحب کو ساتھ نہیں چھوڑا اور پہلے دن سے وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے جی ہم اس کے لیے تیار ہیں اور بہت پہلے سے تیار ہیں خان صاحب کے ساتھ ہماری فل سپورٹ ہے آپ دیکھیں ان چوروں لٹیروں نے اور کس مقصد کے لیے یہ لوگ آئے تھے انہوں نے کیا ملک کا چار ماہ میں حال کر دیا ہے تو ان کو بھگانے کے لیے یہ صرف اپنے ناجیس مقاصد کے لیے آئے تھے کیس ختم کروانے کے لیے اب کل سے اسحاق اڈار صاحب کا انہوں نے وہ کیس بھی ختم کر دیا ہے کہ آتے ہی انہیں گریفتار نہیں کیا جائے گا تو مہنگائی کا عالم دیکھیں میڈل کلاس سب کا بھی رو رہا ہے جو حالت ہے اس وقت تو خان صاحب عوامی لیڈر ہیں ہم تو شروع سے انہیں ہی وزیر آزم مانتے ہیں ہم نے ان ڈاکوں کو ایک دن کے لیے بھی وزیر آزم نہیں مانا تو آج بھی ہم ان کی کال کے انتظار میں آئے ہیں جو بھی وہ ہمیں حکم دیں گے وہ ہمارے مرشد ہیں ان کے ہر حکم کے لیے تیار ہم فیمیلز کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں کیا لگتا ہے ملتان میں کیا سیچویشن ہے کیا فیمیل پولٹیکلی ایکٹیو ہیں بالکل ملتانی آپ کو پتہ ہے جوش اور جذبے میں سب سے آگے ہوتے ہیں اور سریکی بیلٹ ہے خاص کر یہ سینسیریٹی پہ جس دن سے انہوں نے ریجیم چینج کی ہے خان صاحب کو زبردستی اتار ہے جن سہولتکاروں کی مدد سے بھی تو اس دن سے تو ہم کھڑے ہو گئے ہیں خواتین بھی کہ یہ زیادتی ہم پرداشت نہیں کریں گے اور خان صاحب کو لائیں گے ہمیں ایک نیک اور سچے حکمران چاہیے جو ہمیں خان صاحب کی صورت میں نظر آ رہے ہیں تو یہ تو کل میں نے جیسے پڑھ رہی تھی کہ مریم نواز کو تو دورے ہوتے رہے پریشان ہو گئیں کہ یہ دہشتگردی عدالت سے بھی بری ہو گئے وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے سپوز انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو ہم تو اسلام آباد میں پتہ نہیں کیا کر دیں گے اسلام آباد بلاک کر دیں گے اور نہ کسی گھر میں کوئی خواتین بیٹھیں گی نہ جینٹس بیٹھیں گے ہم تو پور امن اتجاز کرتے ہیں پہلے بھی اور اب بھی پور امن اتجاز کریں گے اور کوئی تصادم کا خطرہ نہیں ہے اور یہ جو حکومتی ہے حکومت ہے یہ پریشان ہوئی کھڑی ہے انہوں نے ابھی سہی اسلام آباد بند کر دیا ہے اور ہمارا تو کوئی راتہ نہیں اور اس سے پہلے بھی ہم جو اپنا اتجاز کر چکے ہیں وہ پور امن اتجاز ہوتا ہے ہمیشہ اور اب بھی ہم حقیقی اتجازنی کے لیے پور امن اتجاز کریں گے اس کے ساتھ اپنے میز بان رومیل تارے گل کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان